بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو موت کے قریب اپنی رحمت اپنی رضا مندی اور جنت کتنی چیزیں تین چیزیں صحیح مسلم کی روایت ہے 2684 بندہِ مومن کو اللہ جان نکالنے سے پہلے تین خوش خبریاں دے دیتے ہیں میرے بندے تم میری رحمت کے مستحق ہو میں تم سے راضی ہوں تم جنتی ہو اس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے اللہ مجھے فورا لے جا یہی وہ چیز ہے جو بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی مسکراہت نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نیک لوگوں کو خوش خبری دلوا دیتے ہیں اور جب کسی کو اللہ حضور جلال اچھی موت نہیں دیتے کافر جو ہوتا ہے اس کو بھی خوش خبری سنائی جاتی ہے وہ خوش خبری کیا ہے تمہیں عذاب بھی ملے گا اور اللہ تجھ سے نراز ہیں اب سوچ سکتے ہیں پھر وہ عذاب اور نرازگی کو لینے کے لیے کیسے چاہت کرے گا کہ میں اللہ سے ملوں اللہ حضور جلال موت سے پہلے ہر ایک کو اپنی رحمت رضا مندی اور جنت کی خوش خبری نصیف اچھی موت کی ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان جمعہ کے دن فوت ہو یہ جمعہ کی رات کا فوت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جامعہ ترمزی کی روایت ہے 1074 جو وہ شخص جمعہ کے دن یہ جمعہ کی رات کو فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دی ایک تیسری بات بھی جو ہے انسان کی اچھی موت کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ حضور جلال کی راہ میں شہید ہو جائے اس سے اچھی موت کونسی ہو سکتی ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا اس کا مطلب ہے شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے فرمایا سنو شہید جو ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی اقسام گنوائیں فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ حضور جلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے ایک شہید ہے وہ والغرق شہید کوئی ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید وَالْحَدْم اگر کسی پہ کوئی دیوار گر گئی ہے یا کوئی اور چیز گر گئی ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید وَالْمَوْتُ بِالْحَرَقِ کوئی آگ میں جھرس گیا فوت ہو گیا وَوْبِ شَهِد وَالْمَبُطُونُ شَهِد ایسا انسان جس کو پیٹ کی بیماری کوئی بھی بیماری لگی ہے وَوْبِ شَهِد وَالْمَبْطُعُونُ شَهِد اور طعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا وَوْبِ شَهِد مَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِد جو اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہو گیا وَوْبِ شَهِد مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِد کوئی ڈاکو ڈکیت آکے اس سے مال چھینتا ہے اسی اثنا میں اس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وَوْبِ شَهِد اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جاتی ہے ولادت کے وقت وَوْبِ شَهِد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ اکرام کو سمجھا دی اور کتنا خوبصورت ایک چوتھا جو ہے وہ سبب ہے جو نشانی بن جاتی ہے اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والا جو ہے اور ایسا پہرہ دیتے ہوئے اللہ کے پاس جاتا ہے یہ بھی انسان ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ نے اچھی موت عطا کی اور کس قدر خوبصورت پانچویں ایک نشانی ہے بندہ توحید والا ہے حلال مال کے ساتھ حج کرنے گیا عمرہ کرنے گیا اور احرام کی حالت میں فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی کہ مومن کی اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے موت المؤمن بِعَعَرَقِ الْجَبِينَ مصد احمد کی روایت ہے مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اور ساتھ وی اور آخری نشانی اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ لہ جاری کر دیتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے حدیث یہ ہے لَقِنُ مَوْتَاكُمْ بِلَا الْاِلَهَ اِلَّا اللہ جب کوئی قریب المرگ ہو تو اسے کلمہ پڑھایا کرو تلقین کیا کرو وہ کلمہ پڑھے یہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر کی پاس لکھے جائے جلدی سے دوائی کھلائے اور پانی پھلائے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن جو اچانک قومے میں چلا جائے یا اچانک اس کے اس طرح مسئلہ ہو اس کو پانی نہیں پھلاتے طب بھی اس کی مخالفت کرتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے لیکن کتنا بڑا احسان ہے کہ باقی لوگ یہ کام کرے ایک بیٹھ کے کلمہ پڑھا دے اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے کم از کم اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے اگر دنیا سے جا رہا ہے تو جنت کا وارث بھائی جائے درہا ہے کم اس کا وارث بھائی جائے کم اسちょっと کے بro وہ بھی ہیں کم اس کا و explanہ کم اس کا ورائی goal کم اس کی اگری